رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہنے والا ہے تو پیارے بچوں ہم مشکی سوالات کر رہے ہیں جو رہ گئے تھے اس لیے میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں کی پہلی ویڈیو ضرور دیکھ لیں میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں کے بقیہ سوالات جو ہیں ان میں ہے مختصر جواب دیں مختصر جواب مختصر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا تو چھوٹا لڑکا کن کو نیک بنائے گا آپ پہلے اپنا سبق پڑھیں اور اس کے مطابق چھوٹا لڑکا کن کو نیک بنائے گا شاباش جتنے بھی لڑکے جو ہیں وہ آپس میں لڑتے ہیں ان سب کو نیک بنائے گا جتنے بھی لڑکا لڑکے ہیں ان سب کو نیک بنائے گا اور کون آپس میں مل جائیں گے آپس میں آپ کو پتا ہے کہ قائد عظم نے بھی کہا کہ اتحاد جو ہے مل جل کے رہنے میں برکت ہوتی ہے تو مل جانے سے جو رہتے ہیں اب لڑے لڑے تو ہم سب پاکستانی ہیں مسلمان ہیں ہمیں سب کو مل جل کا رہنا چاہیے ہمجولی سے کیا مراد ہے آپ کے سکول میں آپ کے محلے میں آپ کے گھر میں آپ کے جیسے بچے ہیں جن سے آپ کھیلتے ہیں جن سے آپ اپنی چیزیں شیئر کرتے ہیں جن سے مل کے پڑھتے ہیں ان کو ہمجولی کہتے ہیں ہمجولی سے مراد دوست ساتھی اور ہمجماعت بچے ہیں اب یہ ایک لسٹ دی ہوئی ہے تو اس میں ہم آواز الفاظ جو ہیں ان کو جو ہے آپ نے دھوننا ہے جیسے بڑے تو بڑے سے ملتا جلتا جو لفظ ہے یہ اوپر ایک لائن میں لکھے ہیں نیچے لکھی ہوئی ہے تو بڑے کے وزن پہ کیا آتا ہے لڑے تو بڑے جو ہیں وہ بہت بڑے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے اور جانور آپس میں لڑتے ہیں تو اس لیے ہم انسانوں کو آپس میں نہیں لڑنا چاہیے پھیلاؤں آپ دیکھیں کہ کتنی چیز پھیلتی ہے آپ پانی کے اندر ایک انگلی ڈالیں تو آپ کو لہنے دور دور تک جاتی نظر آتی ہیں تو پھیلاؤں کہ وزن پہ ملتی چلتی آواز کیا ہے بناؤں تو ہمیں چیزیں بنانے والا ہونا چاہیے آپ کیک ویسکٹ بھی بنا سکتے ہیں ہمیں انسان اپنے آپ کو بنانا ہے کام قائد عظم نے کہا تھا کام کام تو ہم تو بہت وقت سایا کرنے والے ہمیں وقت سایا نہیں کرنا چاہیے اور کام کے ساتھ جو ہے وہ ہے ملتا جلتا لفظ نام دیکھیں ہمارا ہمارا ہوتا ہے لیکن دوسرے اس کو استعمال کرتے ہیں تو ہمیں نیکی میں نام کرنا چاہیے پھر من من دل کو کہتے ہیں من پسند چیزیں جو دل کو اچھی لگتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں تو اصل میں یہ بیمانی جھوٹ دھوکہ دئی یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے اگر ہم دل کے سچے ہوں ہماری آنکھیں کھلی ہوں تو یہ چیزیں ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں پھر اس کے بعد ہے بن بن جو ہے وہ جنگل کو بھی کہتے ہیں تو من کے ساتھ لفظ جو ہے وہ بن آتا ہے پھر یہ ہے نظم کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پھر کریں میں ڈیش سا ایک لڑکا ہوں یہاں پہ کیا آئے گا تہر ہے لڑکا تو کس کو کہتے ہیں آدمی تو بڑے ہوتے ہیں تو لڑکا کیا ہوتا ہے چھوٹا اور نظم میں ہے میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں لیکن میرے ازائم اور میرے بہت بڑے ارادے گزاروں ڈیش گزاروں عمر بھلا تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے بیکار گزاروں بیکار تو وقت ضائع کرنے بیکار گزاروں عمر بھلا آپ کو پتا ہے کہ ہر دن میں چوبیس گھنٹے اور ہم سب کے پاس اتنا ایک ہی جیسا وقت ہے اب میرے پروں سے ڈیش گے کیا ہوں گے میرے پروں سے ہم تو دنیا کو روشنی دینے والے ہیں نا تو چمکیں گے تو روشنی آئیں گی نا تو یہاں پہ آئے گا اب میرے پروں سے چمکیں گے تو اللہ تعالی ہمیں ہر جگہ چمکنے سے میرے اجالہ ہو جائے ہمیں جگنیوں کی طرح بنائے تو یہ مونس مذکر ہیں آدمی اور عورت جیسے لڑکا مذکر ہے تو اس کی مونس کیا ہوگی شاباش اس کی مونس ہوگی لڑکا اور لڑکی شاباش دیکھتے ہیں اس کا جواب کیا آتا ہے لڑکی بلکل ٹھیک جانا آپ نے اور اس کے بعد ہے ابو اللہ تعالی کہتا ہے کہ اپنے والد کی عزت کرو اگر ماں کے قدموں تل جنت ہے تو باپ کی رضا مندی سے جنت کا دروازہ کھلے گا جس نے باپ کو نراز کیا اس نے اللہ کو نراز کیا تو ابو کا جو مونس ہے وہ کیا ہے شاباش امی امی کے قدموں تل جنت ہے امی کی خدمت کرنی چاہیے امی کی آگے زبان نہیں چلانی چاہیے دادا جو والد ہیں آپ کے جو ابو ہیں ان کے والد جو ہے ان کو دادا کہتے ہیں بچے اور ان کی بیوی جو ہے جنی آپ کے والد کی امی جو انکر کیا کہتے ہیں شاباش دادی جان تو دادی تو ہمارا جو دین ہے وہ ہمیں بزرگوں کی عزت کرنا سکھاتا ہے دادا دادی کی عزت کرنی چاہیے خالو جو امی کی بہین ہوتی ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں خالہ اور جو ان کے میاں ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں خالو اوہ میں نے تو آپ کو بتائی دیا شاباش خالا خالا جو ہے نا وہ خالو کی مونس ہے اسی طرح فپا جو ابو کی بہین ہوتی ہیں ان کے میاں کو فپا کہتے ہیں تو فپا کی مونس کیا ہوئی شاباش اپنی فپی فپی یا فپو جو بتیجے ہوتے ہیں نا وہ اپنی فپیوں کا خیال رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گیا یوٹیوب چینل پہ جائیں اور اس کی باقی ویڈیوز بھی دیکھیں